صدیق آپ کیا کہتے ہیں حکومت کہتی ہے جی غلط فیصلے کو ہم کیوں مانے اور اگرچہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے پھر ہارے ایک نے اپنا فیصلہ لینا ہے جس کو لگے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے تو مان لے غلط ہے تو نہ مانے تو یہ تو پھر ایک کیوس ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ جی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی حکومت فیصلہ کرے گی اکتوبر میں نومبر میں الیکشن ہونے ہیں یا آگے جانے کچھ بھی ہے سپریم کورٹ کا اس سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے وہ بیچ میں نہ آئ کوئی پنچائت نہ بنے ان کے کال افیل میں تضاد ہے اگر یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور چار کے مطابق تو درخواستیں مستغد ہو گئی تھی پھر تو یہ فیصلے نہیں ہیں پھر یہ کابینہ میں کیوں لے کے گئے پھر یہ قومی سمبلی میں کیوں لے کے گئے پھر یہ پارلیمنٹ میں کیوں لے کے گئے اور ایک طرف یہ سپریم کورٹ کا کہتے ہیں کہ ہم ان تین جیجز کو مانتے نہیں ہیں دوسری طرف ان کے حکم پہ یہ مذاکرات کی بادو شروع کرتے ہیں ان سے ٹائم بھی مانگتے ہیں اور اسامہ بھائی جب لاسٹ تیرنگ ہوئی تسٹڈے کو جمعیرات کو اس دن جو خواجہ سادر فیق صاحب ہوں آیا سادک صاحب آرہی مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے جی آ رہی ہے تو یہ جو شخصیات ہیں ان میں سے جتنی بھی حکومتی شخصیات ہیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں نے ان کے نمائندوں نے روز ٹم پر آ کر جب بات کی ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے یا میں آپ پہ اعتماد نہیں ہے یا ہم آپ کا بائیکورڈ کر رہے ہیں بالکہ چیف جسس پاکستان عمردہ مندیال صاحب نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر غلط ہے تو ایک طرف سپریورڈ کا فیصلہ مانتے ہیں اور مان کے کابینہ میں معاملہ لے جاتے ہیں پہلے قائمہ کمیٹی میں لے کے جاتے ہیں پھر کابینہ میں لے کے جاتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں آج بھی پارلیمنٹ میں لے گئے دوسری طرف کہتے ہیں وہ فیصلہ موجودی نہیں ہے تو ایک فیصلہ کرو بھائی یا فیصلہ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ میں آپ کیوں لے کے گئے ہیں نظر ان کو بھی آ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اسامہ غازی صاحب آج سے شباہ شریف صاحب اور محسن نکوی صاحب اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیں اپنا سامان باندھنا شروع کر دیں اور اس حکومت کو اگر کسی نے مال پانی لگایا ہوا ہے اپنی کوئی دو نمبر کاموں کے لیے تو ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کام یا تو فوری دور پر ان سے کروا لیں یا اپنا ایڈوانس واپس لے لیں کیونکہ یہ جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا یہ الیکشن کی تاریخ جائیں گے یا گھر جائیں گے تو یہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے اور ویسے بھی اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اٹھارہ گست تک بھی ان کی مدد ہو تب بھی کوئی سو ایک سو دس دن رہ گئے اور پتہ بھی نہیں چلنا لیکن اس سے بہت پہلے یہ گھر جا رہے ہیں اس لیے جس جس دن کو پیسے دیے ہوئے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے اپنی نوکنیاں لگوانے کے لیے کوئی زمینوں کے معاملوں پر کوئی اور کام نکلوانے کے لیے وہ اپنے اپنے پیسے یا تو واپس لے لیں یا وہ جو ہے وہ اپنے کام کروانے کام نہ ہی کروانے تو اچھا ہے کیونکہ جو بھی حکومت آئے گی وہ آگے سب سے پہلے جو ایک سال میں انہوں نے جو ٹھیکے دی ہیں جو کام کروانے ہیں سب پیکشن کرے گی اور جو پنجاب میں جو کچھ اور ہے جو موسیٰ نکلی صاحب اور ان کی حکومت کر رہی ہے یہ جو بارہ تیرہ سو پیٹرول پمپوں کے این او سی دے رہے ہیں یہ سارے معاملات کھلیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اس لیے یہ ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں معاملات ان کے اختتام کی طرف اختتام کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آج جو انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ واضح ہے کہ کیا کرے گی وہ تو نظر آ رہے ہیں سب کو لیکن میں آپ سے گری کرتا ہوں صدیق جان مگر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلے دی ہیں وہ بھی تو نہیں مانے گئے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو نہ ماننا چلے ہیں اس پر اعتراض کرنا وہ یوسف زگلانی کی دفعہ بھی تھا لیکن امپلیمنٹ ہوا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں ادارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد اکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے اکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے اکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے